اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو شمشیر ایکسپیرمنٹ تو گوئی جہاں پہ آپ چاک کر سکتے ہیں اور اس کا پانی جو ہے کافی زیادہ گندہ بھی ہے کہیں گے جب اوپے صاف بھی ہے لیکن کافی زیادہ اس کے اندر گندہ ہے تو گوئیز جہاں پہ میں ایک شیشی لے کے آج چکا ہوں اس گلاس ٹیپ اور گوئیز ہم اس کے اندر اس کا پانی ڈالیں گے بعد میں اس کو جو ہے صاف کریں گے تو چلیے گوئیز ویڈیو پہ شروع کرتے ہیں اور گوئیز جہاں پہ آپ چاک کر سکتے ہیں یہ پانی جو ہے کتنا گندہ ہے یہاں پہ آپ چاک کریں تو گوئیز جہاں پہ میں گندے پانی کو برنے والا ہوں یہاں پہ تو گوئیز جہاں پہ چاک کر سکتے ہیں آپ پانی کی آلج جو ہے کچھ اس طرح کی ہے اور آپ گوئیز ہم اس کو صاف کریں گے اور چلیے آپ لیب کے اندر چلتے ہیں تو اس کو صاف کرتے ہیں تو جہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں میں پانی کو لے کی جہاں پر آ چکا ہوں اور یہ پانی کی آرتہ آپ چیک کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہے اور جو میجک پوڈر ہے وہ یہ ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کلورین جو کہ سوینگ پول میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اب ہم اس کو اس کے اندر ڈالتے ہیں کیونکہ اتنا کافی ہے گایز اب اس کو مکس کر دیں گے یہ مکس ہو گیا اب کچھ دیر انتظار کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ہے کہ انہوں پر آپ چیک کر سکتے ہیں پانی کا کلور جو ہے کوفی زیادہ یqu gloد زیادہ مو specially can on my drink یہ درہ آپ دیکھیں اس کی یہاں پہ آپ چیکرس نے اوپر آیا کہ جو اوپر کھڑا ہو گیا ہے اور جو کالورین ہم نے ڈالی تھی وہ نیچے آکر بیٹھ چکی یہاں پہ آپ چیکرس کر سکتے ہیں یہ ویٹ کلر کی اب میں آپ کو اس طرح دکھاتا ہوں آپ کو نکال کے پانی یہاں پہ چیک کریں پانی کے کلرس یہاں پہ چیک کریں اور میں گائز آپ کو ایک منٹ گائز اس پانی کو پہلے آپ چیک کریں بعد میں مکس کرتا ہوں اس گندگی کو یہ رہا گائز اصل پانی اور یہ ہم نے اس کے اندر سے نکال لیا ہے پیور واٹر اور وہ بھی صرف ایک کالورین کے مدد سے اور گائز یہ جو ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو میں نیچے ڈاک دوں گا یہ ہے گائز کالورین اور یہ جو ہے سوینگ پول میں بھی استعمال ہوتی ہے سوینگ پول میں گندگی جب ڈائی جاتی ہے تو یہ اوپر یہ ڈال دی جاتی ہے تاکہ جس کا پانی جو ہے صاف ہو چکے حالانکہ اس کو ہم پینے کے لئے استعمال تو بالکل بھی نہیں کر سکتے کیوں کہ یہ کالورین کے اندر بھی ملا دیا ہم نے باقی گائز یہ پانی کو صاف کرنے کا طریقہ جو ہے کافی زیادہ اچھا ہے